شوکت علی صاحب آپ بننوں سے سوال کرتے ہیں کہ حضرت الصلاة و میراج المؤمن یہ حدیث ہے یا نہیں متعلق فرمائے یہ بھی بہت تلاش کے باوجود حدیث کی کتب میں نہ مل سکی بلکہ علماء کا طرز یہ بتاتا ہے کہ یہ ایک مقولہ ہے ایک بات ہے جو علماء کرام فرماتے ہیں مثلا ملہ علی قاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب مرقات شرح مشکات میں کئی مقام پر لکھا ہے مثلا ایک مقام پر لکھا ہے جس طرح یہ بات کہی گئی ہے کہ نماز مؤمن کی میراج ہے تو بطور مقولہ کے علماء نے ذکر کیا ہے یہ حدیث نہیں ہے اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ایسا کیوں کہا گیا تو اس کی بنیادی وجہ یہ سمجھ آتی ہے کہ حدیث مبارک میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میراج پر تشریف لے گئے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا تحفہ میراج کے موقع پر ملا تو چونکہ نماز میراج کے موقع پر فرض ہوئی ہے اور امت جب نماز پڑھتی ہے تو گویا نماز کے ذریعے یہ خدا کی حضور سربسوجود ہوتی ہے اپنی عجز اور انکساری پیش کرتی ہے اور راز و نیاز کی باتیں کرتی ہے تو اس لیے گویا کے اس صلات و میراج المومن کہ نماز مومن کی میراج ہے یہ اس وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ گویا یہ وہ نماز ہے کہ جو میراج کے موقع پر مسلمانوں پر فرض کی گئی ہے اور مسلمان اس کے ذریعے قرب خداوندی اختیار کرتے ہیں باقی حدیث مبارک نہیں ہے